بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب انیبہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میرے جو ریسپی آپ کے لئے لے گئی ہوں یہ میری خود کی آزمودہ ہے اور بہت ہی کارامد ہے سردی کی وجہ سے جو گلہ خراب ہو جاتا ہے فلو ہو جاتا ہے زکام خانسی اس سب سے بچنے کا یہ بیس طریقہ ہے کہ آپ لوگ گھر نئی سوشاندے کو بنائیں اور استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا بہت خائدہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی کپ مینے سے آپ کی خانسی اور اس کام مگرہ ٹھیک ہو گیا ہے اس کے لئے جو چیزیں سائیں ہیں وہ کچھن میں موجود ہیں تو آئیے بنانا شکریہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پین کو چھولے پر رکھیں گے اور اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے سب سے پہلے پین میں ہم ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور اس میں ادرک کا چھوٹے چھوٹے سب سے دو ٹین ٹکرررو ہائے ادرک کا چھوٹے 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 لے ٹی چھوٹے لے آپ کے گھر میں اگر ٹی بیگ نہیں ہے تو آپ ایک ٹی بیگ نہیں ہے تو آپ ایک ٹی بل سپون کھولی جمت یا گین ٹی ہو بھی اٹھ کر سکتے ہیں اس کو دو سے تین منٹ اچھے سے پکائیں گے تاکہ سب چیزوں کا جو اثر ہے وہ اچھے سے پانی میں آ جائے اس جو شاندے میں ہم نے جو چیزیں یوز کی ہیں وہ عام طور پر بہت ہی افیکٹیو ہیں لیسن اور ادرک جو ہے یہ دونوں چیزیں ہمارے امیون سسٹم کو مضبوط کردی ہیں اور بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہوئی ہیں اور لیسن تو ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول بھی کرتا ہے دو سے تین منٹ پکانے کے بعد جب اچھے سے جو شاندہ بن جائے تو ہم اس میں اٹھ کریں گے ون ٹی سپون شوگر کا یعنی چینی اگر چینی نہیں آپ کے گھر میں شہد ہے ہنی تو وہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں جی جی ہمارا جو شاندہ تیار ہوگی یہ جو شاندہ سرتی میں بہت ہی کارامد ہے اور جو ہمارا گھلہ خراب ہو جاتا ہے زکام ہو جاتا ہے سرتی کی وجہ سے تو یہ اس کو فوراں ٹھیک کر دیتا ہے یہ میرا آج نایا ہوا نسکہ بھی ہے اس لئے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ بھی یہ ریسیپی جو ٹرائی کیجئے گا کیونکہ سرتی کی وجہ سے اکثر زکام گھلہ خراب ہو جاتا ہے ریسیپی پسند آئے تو پریس لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھے گا دعا میں ضرور جات رکھے گا ملتے ہیں کسی نئی جیسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں جاتا ملتے ہیں جاتا س quelle